اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ڈھاک ہوں گے خیالی ایسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریبیو کروں گی بینیفٹ کے اس ٹینٹ کا کہ یہ ٹینٹ کیسا ہے یہ کتنا ڈونگ لاسٹنگ ہے کیا یہ وارٹر پروف ہے یا نہیں کیا یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے اس کے کلرز کی بات کرتے ہیں کہ اس کے تین شیڈ ہیں بینیفٹ کے ٹینٹ کے ایک لائٹ پنگ ہے ایک ڈارک پنگ ہے اور ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ریڈیش شیڈ میں ہے کمپنی کی بات کی جائے تو یہ میڈ ان چائنہ ہے اگر اس کی کوانٹی کی بات کی جائے تو 12.5 ایمل جو ہے اس کی کوانٹی یعنی اس چھوٹی سی بوتل میں 12.5 ایمل کی پروڈک مPS gi. اس کی تیکچر کی بات کی جائے تو تیکچر بہت ہی اس کا لیک ورڈی ہے اتنا تھک نہیں ہے اور پرائیس کی بات کی جائے تو پرائیس جو ہے وہ انس کی 150 سے 250 کے درمیان ہے ایک ٹینٹ کی پرائیس اور اس ٹینٹ کے جو ہے وہ تین شیڈ ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ ٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لونگ لاسٹنگ ہے یہ ٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ وارٹرپروف ہے جو لوگ سمر میں بہت کم میک اپ یوز کرتے ہیں کیونکہ سویٹنگ کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ فیس کو وائپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے اور بلش جو ہے وہ ہماری سکن پر سٹیر نہیں کرتا پھر تو ہم اگر یہ اپلائی کریں گے تو یہ ہمارے فیس پر لونگ لاسٹنگ ریزلٹ دے گا اور بہت ہی زبردستی یہ ٹینٹ ہے اچھا جی اور یہ جو ہے وہ وارٹرپروف بھی ہے یہ چھوٹی سی بوتل ہے آپ اس کو ایسیلی کہیں بھی کیری کر سکتے ہیں اپنے فرس میں رکھ سکتے ہیں آپ لونگ لاسٹنگ جو ٹرائول کے لیے ہم جاتے ہیں ہم اس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹینٹ جو ہے وہ ہم اپنے ڈیلی بیس میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا یوز کا طریقہ بتاتی ہوں کہ ہم ون ڈراب اس کو اپنے لپ میں لیں گے اور اس کو پھر اچھے سو جو ہے وہ سپریٹ کر لیں گے اسی طرح ون ڈراب ہم اپنی چکس پہ لیں گے اور اس کو بھی جو ہم سپریٹ کر لیں گے لیکن جب یہ ڈراب ہم اپنے فیس پہ یا چکس پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کو فوری طور پر ایبزورپ کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو فوری ایبزورپ نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کا سپورٹ دے دے گا جیسے میرے ہینڈ پہ ہے میں نے اس کو اپلائی کیا تو اس نے جو ہے وہ میرے ہینڈ پہ سپورٹ بنا دیا تو پھر میں نے اس کی تھوڑی سی کونٹیٹی ہمیں لوشن میں مکس کی بلکل ون ڈراب میں نے لوشن کا لیا ون ڈراب سے بھی بہت کم میں نے ٹینٹ کا لیا اور پھر میں نے اس کو یہ اپلائی کیا آپ بھی اس کی شائن دیکھ سکتے ہیں میرے ہینڈ پہ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا میرا ہاتھ جب میں نے اس کو اپلائی کیا لوشن میں مکس کر کے تو یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو آپ دیلی بیس میں یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ریٹ چکس جو ہے وہ بہت پیاری لگتی ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو ون ڈراب لوشن میں ون ڈراب ٹینٹ کا مکس کر کے اپنی چکس کے دونوں طرف اپلائی کر سکتے ہیں اس سے یہ جو ہے یہ سپورٹ کا نشان بھی نہیں بنے گا آپ کی فیس پہ اور اس کا ریزلٹ بھی لونگ لاسٹنگ رہے گا اچھا جی یہ تھا آج بینیفٹ کے ٹینٹ کا ریویو آپ کو اچھا لگا یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملیں گے ایک نئے ریویو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ